آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ورک پلیس پہ مجوریٹی وہ بیٹھی ہوگی جو ان چیزوں پہ تنقید کر رہے ہیں جن پہ ان کا اختیار نہیں ہے اور ان کی ڈیوٹی میں بھی نہیں آتا مثال کے طور پہ میں ٹیچر ہوں تو اپنی کلاسیں رہ گئی ہیں پر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائیم منشتر کو کیا کرنا چاہیے سر ایک بہت بڑی وزٹم ہے یعنی ہم سمجھتے کہ یہ باتوں کو باتوں میں لے جاتے اگر ہم ان باتوں کو عمل میں لے آئیں تو نتیجے بتائیں گے کہ یہ بہت بڑا مائنڈ سیٹ کا فرق ہے کہ آپ سرکل آف انفلوینس پہ رہیں اس پہ فوکس کریں یہ بڑھتا جائے گا سرکل آف کنسرن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا ہم سرکل آف کنسرن پہ اتنا فوکس تو کرتے ہیں ہمارے انفلوینس کام ہوتا جاتا ہے چھیننے کی کوشش جو کرتے ہیں وہ ہم سے پرانے اختیارات بھی لے لیتے ہیں ہم دینے کی کوشش کریں ہم کچھ ڈیلیور کریں تو مزید اختیارات ملتے جائیں گے پھر وہ چیزیں آ جائیں گے اختیارات میں جو آپ بدلنا چاہتے تھے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے باس کی ڈیوٹیز کو کرٹسائز کرنا جبکہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں ہوئی کب بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز پوری کریں آپ کو نظر آرہا ہے باس کی ڈیوٹیز نگلیکٹ ہو رہی ہیں لیکن فیلحال وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اختیار میں یہ ہے کہ آپ یہ کام بہتر کریں آپ نے یہ کام بہتر کیا تھوڑا سا کام اور مل گیا کل کو جب آپ باس بنیں گے تو وہ چیزیں تبدیل کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بڑی ایک اس نے دعا کوٹ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے تفیق دے وہ بدلنے کی جو میں بدل سکتا ہوں جو میں نہیں بدل سکتا اسے قبول کرنے کی تفیق دے اس پر رونے کی کیا ضرورت ہم انہا انرجی لگا رہے ہیں ان کاموں پہ جو میرے باس میں نہیں ہیں ہم انرجی لگا رہے ہیں اس چیز کی اوپا جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے اور اگلا حصہ اس کا اور مجھے وہ وزڈم عطا کر کہ میں دونوں میں فرق کر پاؤں یہ میرے اختیار میں ہے مثال کے طور پہ سر لوگ اپنے قد چھوٹا ہونے پہ دکھی ہو جو میں یہ ان کے اختیار میں ہے بنانا نہیں ایکسپٹ کر اپنی رنگت پہ پرشان ہے یہ ان کے اختیار میں ہے ایکسپٹ کرو پھر اپنے امی ابو ہمارے اختیار میں نہیں کہ میں امی لیڑی ہے ابو لیڑا تو اس کو ایکسپٹ کریں اپنی عمر میں چھوٹا میں بچپن میں جانا چاہتا ہوں بچپن کتنا پیارا تھا پرشان بیٹھیں آپ اب بچپن کی یاد سے خوشگوار احساس لیں لیکن رہیں ادھر ہی کام ادھر ہی کریں جب جوان ہے تو یار کبھی میں دس سال بعد یہ ہوگا یہ ہوگا تو انجوائے گا ابھی دس سال بعد جا سکتے نہیں جا سکتے کام کر سر ہمیں ایکسپٹ اس سے بھی روتے ہیں کہ میں اس سوسائٹی میں پیدا ہو گیا ہوں جہاں کرپشن بہت ہے جہاں گربت بہت ہے تو اس پہ بھی روتے ہیں حالانکہ جہاں اتنے مسائل ہوں وہاں مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں سر اتنے مسئلیں ہیں آپ ایک حل لے آئیں تو حل بکے گا نا سر سلوشن تو لوگ خریدتے ہیں نا ہمیں سرکل آف انفلوئنس میں کانشیسلی آپ داخل ہونا پڑے گا کہ میں یہ انیشییٹیو لے سکتا ہوں میں یہ اس لئے پڑھا سکتا ہوں جو سرکل آف کنسر میں جو شکوہ شکایت کا مائنڈ سٹ رکھتے ہیں پورا کلچر جب تنقید کر رہا ہوگا نا تھوڑی سی آپ بھی کر دیں گے پھر تھوڑی سی آپ کر دیں گے پھر آہستہ آہستہ آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے پھر یہ سینس ہی ختم ہو جائے گی کہ میں تنقید جو کر رہا ہوں آپ قیبت کر رہے ہوتے ہیں تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس سارے جو معاملات ہیں یہ مل کے کیا کرتے ہیں آپ کا اثر ختم کر دیتے ہیں اچھا اگر آپ اس سارے سے باہر رہے نا تنقید نہ کریں بلیم نہ کریں آپ ادارے کی اچھائیوں پر نظر رکھیں مزید اچھائی ایڈ کریں آپ کو اثر بڑھ جاتا ہے آپ سے رائے لیتے ہیں آپ کو سنسیر سمجھ کی اوپر لائے جاتا ہے آپ ریڈیبلیٹی ڈیویلپ کرنے لگ جاتے ہیں مزاج جب تک یہ پرائمری مزاج نہیں نہ بدلے گا اس وقت تک باہر ٹکنیک لڑانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب پیچھے کریکٹر ہی نہیں ہے جس میں کمیٹمنٹ ہو پروفیشنل اپروفیشنلزم ہو جس میں سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہو فارگیونیس کی طرف رجان ہو جس میں سمجھنے کی ایک انٹینٹ ہو ایک نیت ہو سمجھنے کی دوسرے کو یہ والا مزاج نہیں ڈیویلپ ہو کے باہر آئے گا پھر پورا کلچر تباہ ہو جائے گا اب پھر دیکھیں پوری ورک پلیس میں لیگ پولنگ ہے، تن ہے، تنز ہے، تنقید ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ساروں کی ورکنگ افیکٹ ہو رہی ہے اس میں ایک بھی بندہ ایک بھی بندہ پازیٹیو ہو کہ خود کر کے دکھائیں اسے کرتا دیکھ کے کہیں شروع کر دیں گے وہ ایسے پھیلے گا، ایسے وائرل ہوگی اس کی عداد، اس کا مزاج، اس کا کلچر آپ تکیں گے کہ سارے بیٹھ کے ملکے کھانا کھا رہے ہوں گے سارے شیرڈ وین پہ آنے لگ جائیں گے ایون بوس اس کو بلا کے کہے گا کہ یا یہ میٹنگ کرا دو میری تو آپ بوس کی اوپر بھی اثر انداز ہونے لگ جائیں گے